اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما سردیوں کی رات پار ٹو تو اپنے لیے مرد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ ایڈورٹ الچا کیونکہ اصلی مرد ڈھرتے نہیں فرینک نے بھویں اچھکا کر کہا تو ہم جھوٹے مرد ہیں کیا؟ اینڈر یوں نہ سمجھنے کی انداز میں بولا ہاں سمجھ لو کیونکہ معمولی سے موسم سے جو پریشان ہو رہے ہو اس لیے فرینک نے ساو گوئی سے جواب دیا اپنا مو بند رکھو اگر کوئی اچھی بات نہیں آتی تو فضول بکواس بھی مت کیا کرو روبرٹ نے غصے سے چرک کر کہا تمہیں تو ایسے تکلیف ہوئی ہے جیسے اکیلے تمہیں کو میں نے جھوٹا مرد کہا ہے باقیوں کو تو جیسے کہا ہی نہیں یہ سچ ہے کہ سچ کروا ہوتا ہے فرینک نے تنزیہ کہا اور زوردار کہہ کمار کر ہنسنے لگا میرے برداش کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے روبرٹ نے غصے سے کہا اس سے پہلے کہ فرینک جواب میں کچھ کہتا دینی غصے سے بیچ میں بول پڑا اب اگر تم دونوں نے کوئی بکواس کی تو میں تم دونوں کا ہشر نشر کر دوں گا آئی سمجھ میں بات اس لیے اپنا اپنا مو بند کر کے بیٹھو ورنہ مجھے مو بند کرنا آتا ہے تم دونوں کا دینی ڈانڈ کر چپ ہوا تو گویا سب کو سام سونگیا کمرے میں ایک بار پھر بوجل سا سکوت تاری ہو چکا تھا اور ایک بار پھر باہر برستی موصلہ دھار بارش کی آواز کمرے میں چھائی گہری خموشی کو توڑنے کا باعث بن رہی تھی چند لمحہ بعد اس خموشی کا اینڈر یوں نے تو رہا فرینک تم کچھ بتانے والے تھے چھوڑو اب مجھے کچھ نہیں بتانا فرینک نے بزار لہجے میں کہا ارے چھوڑ تو ساری باتوں کو نراز نہ ہو چھے جلدی سے بتا کیا بات ہے جو تُو نے بتانی تھی اینڈر یوں نے منانے کے سے انداز میں کہا تو اینڈر یوں کا حبصورت چہرہ دیکھ کر فرینک کی نرازگی لمحوں میں زائل ہو گئی کچھ خاص نہیں بس یوں ہی ایک خاص ڈراؤنی کہانی یاد آئی تھی سوچے تم لوگوں کو سنو موقع بھی اور محول بھی خاصا پوری سرار ہے فرینک نے دھیمے لہجے میں کہا کیا ڈراؤنی کہانی نہیں تو ہمیں معافی کر پھر تو اینڈر یوں نے دونوں ہاتھ جھوڑ کر کہا میں نہیں کہتا پھر کتنے ڈرپوک ہو تم لوگ اور پھر میرے ایسے کہنے پر گسہ کرتے ہو فرینک نے جلدی سے کہا کیسے مرد ہو تم لوگ میرے بھائیو مرد انسان نہیں ہوتے کیا اور خوف ہر انسان کو آتا ہے اینڈر یوں نے کہا ہم بات میں تو وزن ہے فرینک نے تائد کرتے ہوئے کہا مگر اب اتنے بھی ڈرپوک مت بنو کہ کہانی سے ہی رننے لگو وہ تمہاری بار ٹھیک ہے مگر رات کے وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرتے مفوق الفطرت چیزیں حاضر ہو جاتے ہیں یہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ ان کا وجود ہے ڈینی نے سنجیدگی سے کہا اوہ خیر ہے اگر کچھ حاضر ہوا تو دیکھا جائے گا میں اس سے خود نپٹ لوں گا تم لوگ میرے پیچھے ہی رہنا فرینک بات کو مزاق میں اڑھتے ہوئے بولا تو تیار ہو تم سب سننے کے لئے فرینک نے یہ کہہ کر باری باری سب کو دیکھا سب بھی خموشے سے فرینک کی جانب دیکھ رہے تھے کوئی مجھے بیچ میں مت ٹوکے اوکے تو سنو اب اتنا کہہ کر فرینک نے کہنا شروع کیا اور سب بھائی ہمتنگ گوش ہو گئے ریچرڈ اور مولی کی حالت ہی میں آئی ریپیٹ ریچرڈ اور مولی کی حال ہی میں نئی نئی شادی ہوئی تھی دونوں شادی کے بعد پہلی بار پہاڑوں میں ہائیکنگ کے لئے آئے ہوئے تھے سارا دن موج مستی کرنے کے بعد جب سرج گروپ ہونے کو آیا تب کہیں جا کر انہیں حساس ہوا کہ وہ بھٹک چکے ہیں مولی اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی تھی مگر ریچرڈ نے اسے پرسکون رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ کسی بھی طرح واپس جانے کا راستہ ڈھونڈ نکالیں گے بہرحال کافی گھنٹوں کی تگو دو کے بعد بھی انہیں قطن کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے چاروں طرف اندیرہ گہرہ ہوتا جارا تھا اور اب اس اندیرے سے ریچرڈ بھی پریشان ہونے لگا تھا ان دونوں کے پاس نہ کوئی نقشہ تھا اور نہ ہی کوئی کیمپس یا تمام طرح ایک جیسے دکھتے تھے جس میں صحیح راستے کا پتہ لگانا اس اندیرے میں خاصہ مشکل تھا اس سے پہلے کہ وہ دونوں مکمل طور پر ہر کیبن کے پاس سے ہوا کیبن ایسے ہی لگتا تھا گویا سالوں سے اس استعمال نہ کیا گیا ہو نہ ہی یہاں کوئی آیا ہو کیبن کی کھڑکیوں کے شیشے پر لکیرے پڑی ہوئی تھی تو کچھ ویسے ہی ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی کیبن کی چھت میں بھی بے حد کمزور تھی جو تقریباً آدھی گر چکی تھی بکیہ بھی کبھی بھی گر سکتی تھی ریچرڈ نے کیبن کے صدر دروازے پر دستہ دی مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا نہ ہی کسی قسم کی تحریک ہوئی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا اندر کو دکھیلا تو دروازہ اپنے آپ ہلکی سی چچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دھرکتے ہوئے دل کے ساتھ کیبن کے اندر قدم رکھ دیا اندر گھپ اندیرہ تر ریچرڈ نے ٹارچ آن کی اور اس کی روشنی میں کیبن کا جائزہ لینے لگا کیبن کا حال اندر سے بھی بہت برا تھا دیوانوں پر مکری کے جالوں کی طرح دراریں پڑی تھی اور فرش پر بے تہاشا گرد اٹی پڑی تھی رنگو روگن بھی اپنی اصلی حالت کھو چکا تھا تھوڑا بہت ساز و سمان جو موجود تھا وہ بھی گل سر کر خراب ہو چکا تھا مولی اور ریچرڈ ہر چیز کو بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے انہیں کیبن کی فضا کچھ عجیب ہی پوری سرار سی لگ رہی تھی پورے کیبن میں کوئی ناغوار سی بو بھی پھیلی ہوئی تھی وہ دونوں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے مان ان دونوں کی نگاہ اکٹھے ہی ایک دیوار پر جا کر ٹھہری جدھر سرک پینٹ سے لفظ موت پانچ بار لکھا تھا یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے اوسان خطا ہو کر ریچرڈ چلتا ہوا دیوار کے پاس اور اپنے لڑستے ہاتھوں سے دیوار کو چھوا یہ جان کر وہ مزید دہشت کی لفیٹ میں آ گیا وہ پینٹ خوشک نہیں بلکہ گیلا تھا جیسے کچھ دیر قبل ہی کوئی لکھ کر گیا ہو مولی بھی یہ دیکھ کر سہم کوئی ریچرڈ کے ساتھ چپک گئی دونوں میاں بیوی اس گیلے پینٹ کو لے کر خاصے ڈر چکے تھے مگر ان کے پاس یہاں سے کئی اور جانے کی بھی جگہ نہیں تھی وہ جانتے تھے کہ رات کے وقت پہاڑی لاکھا حاصل ہترناک ہوتا ہے اور اس وقت لاتداد جنگلی جانور بھی گھوم رہے ہوں گے لہٰذا انہوں نے اس رائٹنگ اور پینٹ کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا اور رات یہی رہنے کا فیصلہ کیا کیابن دو منزلہ تھا دونوں میاں بیوی جب نچلہ فلور دیکھ چکے تو کیابن کی کمزور لاغر خستہ حال سیریوں سے ہوتے ہوئے دوسرے فلور پر آئے جس کا حال بھی نشل فلور سے کچھ مختلف نہیں تھا انہیں ایک گندہ سا میٹرس دکھائی دیا جس پر بے تہاشا داگ تھے اور کیرے مکوروں نے اس پر جگہ جگہ سراغ کر رکھے تھے انہوں نے تھوڑی سی جگہ کسی طرح صاف کر کے بیٹھنے کی قابل بنای اور چھوٹے سے کلین کے ٹکڑے کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ساری رات گرم اور پور سکون رہ سکیں ریچرڈ نے ٹارچ کسی انچی جگہ رکھ دی تھی تاکہ کمرے میں روشنی رہے دونوں میٹرس پر ایک ساتھ دراست تھے مگر نیند مولی کے آنکھوں سے کوسو دور تھی ایسی بھیانک رات اور ایک پوری سرار سیے کیابن میں بھلا نیند بھی کس کو آتی ہے ریچرڈ نے مولی کو ہر ممکن یقین دلایا کہ وہ صبح کی پہلی کرنگ کے نمودار ہوتے ہی یہاں سے نکل پڑیں گے لہٰذا وہ تمام وسوسوں اور خدشات کو بھلا کر ارام کر لے ریچرڈ کے ڈھارس بندانے پر مولی کو حد درجہ سکون کا احساس ہو اور وہ اس کے مضبوط بازوں کی پناہ میں جاس ہوئی جس کے ساتھ ہی ریچرڈ بھی جلد ہی نیند کی وادیوں میں کہیں گم ہو گیا رات کے کسی پہر دونوں میہ بیوی کی اکٹھے ہی بیک وقت کسی عجیب سی سرسراہت پر آنکھ کھل گئی آواز ایسی تھی گویا کوئی شخص یا پھر کوئی چیز باہر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہو کیا یہ آواز سنی تم نے مولی نے ریچرڈ سے پوچھا میرے خیال میں باہر کوئی ہے ریچرڈ چند لمحے آواز سننے کی کوشش کرتا رہا مگر اسے آواز سنائی نہ دی وہ میٹرس سے اٹھ کر چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا باہر ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دینے والا پر ہول اندھیرہ پھیلا ہوا تھا جس میں ریچرڈ کے لیے دیکھنا حاصل دشوار تھا اس نے کھڑکی کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور انچی آواز میں بولا کون ہے باہر اس کی آواز میں کپ کپ پاہر تھی مگر جواب میں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی وہ ابھی کھڑکی سے واپس آنے ہی والا تھا جب مولی اس سے بولی کیا معلوم باہر کوئی ایسا ہو جو بول نہ سکتا ہو مولی کی بات سن کر ریچرڈ واپس پلٹا اور انچی آواز میں بولا اگر کوئی باہر ہے تو ہاں کے لیے ایک بار تالی بجائے ایسا کہتے ہی دونوں میہ بیوی ہمت انگوش ہو گئے آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں بے خبر سو رہا تھا ستاروں کی روشنی رات کی خوفناکی میں کمی کرنے میں ناکام تھی جھنگو کے بولنے کی آواز محور کو مزید دہشت زدہ بنا رہی تھی کہ یکر یک رات کے دل بیس خموشی میں نے ایک بار تالی بجانے کی آواز سنائی دی ریچرڈ جلدی سے پیچھے مرا اور ہیرانی سے مولی سے بولا تم ٹھیک تھی باہر واقعی کوئی ہے یہ سن کر مولی بھی ریچرڈ کے پاس چلی ہے ریچرڈ نے دوبارہ گردن کھرکی سے باہر نکالی اور اندھیرے میں دیدے پھار کر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا وہ انچی آواز میں بولا کیا تم کیبن کے مالک ہو ہاں کے لیے ایک بار اور نہیں کے لیے دو بار تالی بجا دو جواب میں انہیں دو بار تالی کی آواز سنائی دی کیا تم مرد ہو اور ریچرڈ نے پوچھا دو بار تالی کی آواز گنجی پھر ابری اچھا یعنی پھر تم عورت ہو ریچرڈ نے ایک بار پھر پوچھا اور جواب کو انتظار کرنے لگا اس بار بھی جب پھر سے جواب میں دو بار تالی کی آواز سنائی دی تو دونوں میاں بیوی کی ریر کی ہڑی میں خوف کی سرد لہر دور گئی خوف کے باعث مولی ریچرڈ کے ساتھ چھپک گئی کیا تم کوئی مزاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ جواب میں پھر سے دو بار تالی کی آواز گنجی جس کا مطلب تھا نہیں کیا تم انسان ہو اور ریچرڈ نے ایک بار پھر پوچھا جواب میں دو بار تالی کی آواز سنائی دی جو مزید دہشت زدہ کر گئی اب مولی بقاعدہ رونے لگی تھی خود ریچرڈ کا بھی مارے خوف کے برا حال تھا مگر وہ مولی کی وجہ سے ہوت کو سنبھالے ہوئے تھا کیا تم یہاں اکیلے ہائے ہو ریچرڈ نے پوچھا دو بار تالی کی آواز جواب میں پھر سے سنائی دی اب دونوں کا دل ان کی کنپٹیوں میں دھرکنے لگا تھا اور بدن کسی خزان رسیدہ پتے کی طرح کامپنے لگا تھا کتنے ہیں تمہارے ساتھ ہر کسی کے لیے ایک ایک تالی بجاؤ ریچرڈ نے لڑستی آواز میں کہا اس کے ایسا کہتے ہی اس کے ایسا کہتے ہی پورا محول انگن تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا کمرے میں موت سا سکوت تاری تھا اور اس سکوت میں باہر بارش برستی زندگی کا احساس دے رہی تھی ہر کسی کو فرینک کی سنائی ہوئی کہانی پر گویا چپسی لگ گئی تھی سب بھی اپنی اپنی جگہ خموش تھے اور کسی گہری سوچ میں غرق تھے بلاخر اس گہری خموشی کو پھر کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ پھر کیا ہونا تھا باہر جتنی فوج تھی ان سب نے ان دونوں میاں بیوی کا کیمہ ہی بنا دیا ہوگا فرینک ہستے ہوئے بولا وہ محول میں چھائے کہانی کے اثر کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی اس کی سنائی ہوئی کہانی کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں جب کافی دیر بھی کوئی کچھ نہ بولا تو فرینک زچ ہو کر بولا اوہ کمون یار تم سب کیوں اسے اتنا سیریس لے رہے ہو یہ تو بس ایک فرضی کہانی تھی جو میں نے خود بنائی تھی تاکہ تم سب کو دھیان بلکہ تم سب کا دھیان بارش سے ہٹا کر کہیں اور لگا سکو اور تم لوگ ہو کے کتنے ڈر پوکو مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم لوگ بارش کو بھول کر یہاں پھنس جاؤ گے تو یہ کہانی کبھی سناتا ہی نہ بارش بھلانے میں کامیاب ہوا تو یہاں آکے پھنس گیا فرینک نے تنگ آ کر کہا میں تم لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتا ماف کر دو مجھے فرینک نے یہ کہہ کر اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دی اور آنکھیں موند لی بارش بدستور جاریوں ساری تھی جس میں رتی برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی محول میں ایک بار پھر بارش کی آواز کے سوا اور کوئی آواز باقی نہ رہی چند لمحے یوں ہی گزر گئے کہ یک بار گی باہر سے کسی کے بھاری بوٹو کی آواز سنائی دی تو پانچوں بھائی بیک وقت چکننا ہو گئے بھاری بوٹو کی آواز ان سب نے بخوبی سنی تھی کیا تم سب نے یہ آواز سنی ایڈورڈ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا یہ کیسی آواز تھی رابرٹ کی آواز میں بھی لرزش تھی ڈینی اور اینڈریو کے چہرے پر بھی ہوایاں اور رہی تھی خود فرینک کا دل بھی بیڑھ گیا تھا وہ سب ابھی غور کر ہی رہے تھے کہ مان کمرے کے باہر سے بھاری بوٹو کی آواز ایک بار پھر اوبری تو پانچوں بھائی اپنی اپنی جگہ بے اختیار سوفیس سے اٹھ کر کھرے ہو گئے اور آواز دوبارہ سنائی دینے کا انتظار کرنے لگے مگر آواز دوبارہ سنائی نہ دی میں نے کہا تھا تم سے اس وقت رات کو ایسی باتیں نہیں کرتے مفوق مفوق الفطرت چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں ڈینی نے سرگوشی ایک منٹ ایک منٹ ضروری تو نہیں ہے باہر کوئی غیر مڑی مخلوق ہو یا مڑی قوت ہو کوئی چور بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ آواز سو فیصل کسی کے جوتوں کی تھی فرینگ نے کہا اور پھر اینڈریو سے بولا اینڈریو تم نے ہر دروازہ اور کھرکی اچھے سے بند کیے تھے نا فرینگ نے فرینگ کے پوچھنے پر اینڈریو نے آہستے کی سے اسبات میں سر ہلا دیا اس کا رنگ حلدی مائل ہو رہا تھا اچھے سے یاد کرو کوئی کھرکی رہ گئی ہو روبرٹ نے بھی زور دیکھے پوچھا تو اینڈریو نے یاد کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا ہر رات سونے سے پہلے گھر کے تمام دروازے اور کھرکیاں اچھے سے بند کرنا اینڈریو کے ذمہ تھے اس لیے وہ سب اسی سے اس کی تصدیق کر رہے تھے ٹھیک ہے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم پانچ ہیں باہر جو کوئی بھی ہے ہم اس کو خود دیکھ لیں گے فرینک نے پرے دھماد لہجے میں کہا تم ہی اس سے جا کر مقابلہ کرو تم نے خود کہا تھا اگر کوئی آیا یا ایسا کچھ ہوا تو تم سب میرے پیچھے ہو جانا میں خود دیکھ لوں گا اسے ایڈورڈ نے فرینک کو اس کے کہے الفاظ یاد کرواتے ہوئے کہا تو فرینک کا برا حال مزید برا ہو گیا اس نے اپنے خوشک گلے کو بمشکل تر کیا اور کہا ایسا میں نے گھر مرئی قوت کے بارے میں کہا تھا اور ہم ابھی نہیں جانتے کہ باہر کون ہے خیر جو بھی ہے کیا تم لوگ میرا ساتھ نہیں دوگے فرینک نے کہہ کر سوالیاں نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا کیوں نہیں ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ ڈینی نے یقین دلائیا باہر کون تھا اور کیا کرنے آیا تھا جاننے کے لیے شفاک کیوٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں شکریہ